ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی چٹ فنڈ کمپنی کے نمیشک ساتھیوں کا ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ہارگست سواگت ہے جہاں دوستو خواست کر گئی پلس کے ان نمیشکوں کا جو چھے کروڑوں پیچاسی لاکھ نمیشک ایک ہی کمپنی کے جہاں دوستو اس وقت پیوڑیتا ہے جن کا اوڑن چاس ہزار سو کروڑ روپیا بھارت سرکار کی گلت نیتیوں کے کاران فسا ہوا ہے تو دوستو اس پر ایک بہت بڑا لے کس وقت ہمارے سامنے ہے جہاں دوستو ورطمان میں جو اس وقت بھارت ورس کی پرستیتیاں چل رہی ہیں لوگ تنتر میں پرجا تنتر پر کس طریقے سے لوٹ مچائے کی جا رہی ہے جہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں پرجا تنتر کی کہ لوگ تنتر پرجا تنتر کی دھجیاں اس وقت کس طریقے سے اڑائی جا رہی ہیں آئیے دوستو اس پر جو ہمارے پاس لے کھایا ہے اس کو پڑتے ہیں سبسکرائب اور لائک لاشٹ میں کرتے رہیں گے لوگ تنتر میں جب سب وندان کی دھجیاں اڑنا لگیں تو وہیں بھی نرک ہو جاتا ہے تو دوستو آئیے اس ایٹنگ کو ہم اچھے طریقے سے پڑتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ورطمان میں بھارت ورس میں قانون کا کھلوال کس طریقے سے کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے پندرہ کروڑ سے بھی زیادہ بھارت ورس کی آبادی کے پندرہ کروڑ لوگ اس وقت ٹھگے ہوئے ہیں ادھر کمپنیوں کے جھاسوں میں آ کر کچھ راج نتیق سڑی انتروں میں آ کر تو چلیے دوستو پڑھتے ہیں پوری خبر کیا ہے لوگ تنتر میں جب سمیدان کی دھجیاں اڑنا لگیں تو وہیں بھی نرک ہوتا ہے اگر نرک ہوتا ہے تو وہیں تو سپریم کورٹ کو تیہ کرنا ہے کہ مہاراشت میں سمیدان کی دھجیاں اڑی کی نہیں ہے چھبیس نومبر کو سمیدان دیوست مناتے ہیں اسی دن بھارت کا سمیدان تیار روپ میں سوکرت ہوا تھا اسی دن سپریم کورٹ کا مہاراشت فلورٹ اسٹیٹ معاملے میں سفلتا آئے گا چھبیس جنوری دوہزار سولہ کو جب بھارت سمیدان کے لاغو ہونے کے جسم میں ڈوبا ہوا تھا تب سام سات بچ کر اڑنچاس منٹ پر راشپتی پرون مکھرزی عرونہ چل پردیس میں راشپتی ساسن لگانے کے کیبنٹ سفارس پر دستخط کر رہے تھے سرکار کے منطری اور وکیل راشپتی ساسن کے پکس میں ڈوب دلیتے دیتے تھے ہیڈ لائن چھپتی تھی لیکن سات مہینے کے بعد دوہزار سولہ میں سپریم کورٹ نے عرونہ چل پردیس میں راشپتی ساسن کے فیصلے کو رد کر دیا جب راشپتی اور راجپال کے ویویک ادھکار اور کیبنٹ کے فیصلے کو سروچ بتایا جا رہا تھا پانچ ججوں کی کھنپیٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا اس میں ایک جشٹک کھیر نے کہا تھا کیا دوستو بہت سمجھنے والی بات ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے اور کون سے جشٹک ہے انہوں نے کیا کہا اس میں ایک جشٹک کھیر نے کہا تھا کہ جب راجنیتک پرکریاوں کی ہتیا ہو رہی ہو تو کورٹ کے مرک درسن بنا نہیں رہا جا سکتا یہاں دوستو بات بہت گہری ہے اور دوستو اس میں بڑے سوچنے کا وچار ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کو دیکھتے ہیں تو وہی بھی اپنگ نظر آتا ہے سپریم کورٹ کی عوامنا اس وقت ہر طرف ہو رہی ہے کہیں بھی کسی کو بھی صحیح طریقے سے حق نہیں مل پا رہا یا چہوہ غریب ہو یا امیر ہو سب کے ساتھ اس وقت معاملے ایسے چل رہے ہیں کہ نویشک اس وقت پریسان ہے اور انہی اسی راجنیتی کے آگے اس وقت دوستو گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کو مردک شک بن کر اس وقت نویشک دیکھ رہا ہے اور نہ جانے کب تک ایسے ہی دیکھتا رہے گا راجنیتی پرکریاوں کی ہتیاں کس نے کی تھی اس کو بتانے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے آپ بہت سمجھدار ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ورطمان میں پندرہ کروڑ نویشکوں کے ساتھ کس طریقے سے ایک گھرورہ سڑی انتر رچا جا رہا ہے جس سے ایک ہی کمپنی پی ایسیل کے نویشک اڑنچاس ہزار سو کروڑ روپیا لوٹ کی کگار پر ہے اور دوستو اس وقت پرکریا کے نام پر صرف ایک فارمالٹیاں پوری ہو رہی ہیں کروڑ روپیا ایسا ہی ڈھکارا جائے گا اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے غریب نویشکوں کا اس وقت یہ اتحاس جو بن رہا ہے دوستو یہ آنے والے ٹائم میں ہم اس کو اپنے کتابوں میں دھورائیں گے ہمارے بچے انہیں پڑھیں گے کہ کون سی جہاں دوستو بہی کھاتے میں ان سب کمپنیوں کا ذکر آئے گا راج نیتی کا ذکر آئے گا راج نیتی کے ساتھ ساتھ ان سڑینت کاریوں کا جو سڑینت کرتے ہیں اور سڑینت کاریوں کا بھی اس میں ذکر ہوگا اور سب کچھ ایسا ہوگا جیسا اس وقت چل رہا ہے تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو ہسٹری نیوز چینل سے دی جارہی ہے خبر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائیں موسیقی